بسم اللہ الرحمن وحیم دوستوں میں ہوں علی ممتاز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مائیوز ڈاٹ ٹی وی اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور ساتھ دی گئی بیل کو ضرور دبائیں آج میں اگل آس لیکن ہوں کچھ اس طرح سے خبر کہ افغانی استان میں جس طرح سے نیٹو فورسی اور امریکہ ناکامی کے بعد جس طرح سے بھاگ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو افغانیستان میں جو سرکاری سطح کی گورنمنٹ ہے سرکاری سطح پر جو حضات و واقعات ہیں اس میں بڑی تیزی سے تبدیل آ رہی ہے اشرف غنی جو ہیں وہ اس وقت یوں سمجھ لے کہ بھاگنے کی بالکل تیاری میں ہیں اور ان کے ہاتھ سے حکومت ریت کی طرح پھسلتی جا رہی ہے یہاں پر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ کابل حکومت کو بقیدہ ختم ہونے میں ماہرین کے مطابق تیم ماہ لگے گے اور ہر طرح سے کابل میں جو افغانی حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی یہاں پر ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا کے تیس بڑے ممالک جن میں آپ اگر دیکھیں تو امریکہ کے اتحادی جو کہ دنیا کے نامور ممالک ہیں معیشت کے لحاظ سے اور اصلحے کے لحاظ سے اور پیسے کے لحاظ سے اور جدید ٹکنالوجی اور اصلحہ کے لحاظ سے جو جدید ممالک تھے جن میں امریکہ برطانیہ کینیڈا، بیلجیم، سپین، جرمنی، فرانس، ڈنمارک اور اس کے علاوہ اٹلی، ناروے یہ وہ ممالک شامل تھے نیٹو آفواج میں جنہوں نے یہ تحیہ کیا تھا کہ وہ افغانیستان میں ایک امن حکومت بنا کر اس ملک کو طالبان سے ازاد کروائیں گے تو بیس سالہ ان کی کوششوں کے بعد بلین ٹریلین ڈالرز کی جو ہے تباہی کے بعد لاکھوں لوگوں کی نجیز قتل و غرق کے بعد نجیز ان کی جانے قربان کرنے کے بعد آج امریکہ اور اتحادی بیس سالہ جدو جہد بیس سالہ جنگ و جگل کے بعد نکامی کا مو دیکھ رہے ہیں اور رات کے اندھیرے میں افغانیستان کو چھوڑ کر بھاگنے کی کیاری بھی کر رہے ہیں اور بھاگ چکے ہیں یہاں پر بڑی رہم بات یہ ہے کہ ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جو ممالک جن کے میں نے نام لیے ہیں وہ اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کی ترقی کے اوپر کسی کا کوئی سوال یہ نشان نہیں ہے ہر بندہ سمجھتا ہے کہ وہ ترقی یافتہ ممالک ہیں اور وہ دنیا میں اس وقت ہر لحاظ سے مضبوط ہیں ان کا مقابلہ ایک ایسے مجاہدین طالبان مجاہدین یا یوں کہہ لیں آپ کے طالبان کے جو ایک گروہ ہیں جو کہ تقریباً ساتھ ہزار کے قریب ہیں انہوں نے مقابلہ کیا جن کے پاس انیس سو ستر کے جو ہیں وہ اصلہ ان کے پاس صرف موجود تھا اس کے باوجود وہ بیس سالہ جنگ جو لوگ جنگ کرتے رہے لڑتے رہے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی آخر کار امریکہ کو اور ان کے اتحادیوں کو نیٹ آفواز کو آج راتوں رات دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ برطانوی جو جرنیل تھے جو امریکی جرنیل تھے جنہوں نے تہیہ کیا رکھا تھا کہ ہم افغانستان کو ایک با صلاحیت اور بابکار اور صلاحیتوں سے بھرپور جو ہے طاقتور افواز جو ہے وہ دیں گے لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام ہوئے آج امریکہ کی جو پالیسی ہے جس کے مطابق امریکہ افغانستان چھوڑ کر بھاگ چکا ہے اور تقریبا کوئی ستر پرسنٹ افغانستان پر طالبان نے اپنے قبضے کر لی ہیں سرکاری امارتوں پر سرکاری دفاتر پر طالبان نے قبضے کر لی ہیں اور اشراف بنی کی حکومت وہاں پر بلکل ختم ہو چکی ہے یہاں پر ایک چیز قابل غور ہے کہ افغانستان کے قابل اور واشنگٹن میں اب افغانستان کا کنٹرول ختم ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ کو میں چیز بتاتا چلوں کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے قانونین تاش کے پتوں کی طرح دکھرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تانبان جو ہیں وہ اپنی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں اور یہاں پر بڑی اہاں بات یہ ہے کہ افغان ائر فورس جس کے پاس دو سو گیارہ تیارے موجود ہیں ان کی دیکھ بار اور ان کی فاظت کرنا اس وقت افغان ائر فورس پر لیے مشکل ہو چکا ہے اور زیادہ تر سرکاری مناظمین بڑے بڑے افران افواج کے افران افغانستان کے جنہوں نے امریکہ میں بناہ لینے کے لیے درخوافتیں بھی دی ہوئی ہیں اس کی طرح سے جو انڈیئر وہاں موجود تھے وہ بھی بھاگ چکے ہیں جو وہاں پر افغانی آج قابل ہیں وہ بانگے دو ہل اپنی فتح کا اعلان کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے امریکہ کو یہاں سے بگا دیا اور آج ہماری حکومت یہاں پر قائم ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیس دکنی نیٹو افواج جو ہے وہ افغانستان میں بری طرح ناکام ہوئی ہے افغانستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ آج تک اس ملک کو کسی نے جنگ کے ذریعے فتح اس کو نہیں کیا اور آج پاکستان کی برپور کوششوں کے بعد جو قطر میں مہدے ہوئے اس میں افغانستان کے ساتھ نیٹو افواج اور امریکہ اس بات پر مجبور ہوا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاغ کرے اور ان کے ساتھ مہدہ کرے اور جنگ بندی کی طرف جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج اگر ہم دیکھیں تو امریکہ نے بے پناہ پیسہ خرچ کیا عربوں کھرموں ڈالرز جو ہیں وہ یہاں پر برباد کیے لیکن افغانستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے اور افغانستان میں تالبان جو ہیں وہ آج بھی اپنی فتح کے جشن منا رہی ہیں یہ ہے دنیا کے بڑے ممالک جو ایک افغانستان کو فتح نہ کر سکے اور بیس سالہ اپنی برباگی کے بعد واپس چلے گئے اور اس طرح سے گئے جس طرح سے موں چھپا کر جانا کو کہتے ہیں اور ان کا ساتھ دینے والے ممالک بھی آج اس وقت افغانستان افغانستان میں بری طرح فلاپ ہو چکے ہیں بری طرح نکام ہو چکے ہیں اور موں چھپاتے پہ رہے ہیں یہ اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ افغانستان میں آج تالبان مکمل طور پر قابض ہو چکے ہیں اور ان کی حکومت انقریب بقائدہ طور پر قابل سے اپنی فتح کا اعلان کریں گے دوستو یہ تھی میری آج افغانستان کے بارے میں ویڈیو انشاءاللہ نئے ویڈیو کے ساتھ مارا حاضر ہوا اور موضوع پر قابل سے اپنی فتح کا اعلان کریں گے